موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات اسلام اور سائنس کے زمن میں آج کے اس مڈیول میں ہم وارٹر سائیکل سورج اور چاند کی حرکت اور دو سمندروں کا ذکر کریں گے جن کا بیان قرآن میں آیا وارٹر سائیکل کیا ہے سورج کی روشنی ہماری زمین پر جو موجود پانی ہوتا ہے اسے گرم کرتی ہے جب پانی گرم ہوتا ہے تو وہ بخارات میں بدل جاتا ہے گرم ہونے کی وجہ سے بخارات اوپر اٹھنے لگتے ہیں جو انچائی پر جانے کے بعد تھنڈے ہو کر چھوٹی چھوٹی بوندوں میں بدل جاتے ہیں پھر یہ بوندے مل کر ایک بادل بناتے ہیں اور وہ بوندے پھر بھاری ہو کر زمین پر بارش کی شکل میں برس جاتی ہے پھر وہ بارش جو زمین پر برستی ہے اس کا پانی چشموں ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے پھر دوبارہ سمندر کے اندر چلا جاتا ہے کچھ پانی زمین کی تہے میں جذب ہو جاتا ہے کچھ پانی سمندروں میں بہ جاتا ہے اس طرح کرعہ عرض پر پانی کی جو مقدار ہے وہ یقصہ رہتی ہے یہ عمل مسلسل ہوتا رہتا ہے اسی لیے اس کو آبی چکر یا وارٹر سائیکل کہتے ہیں انسان نے ان چیزوں کو آج اپنی اکل سے سائنسی آلات سے تشریحات سے سمجھنے کی کوشش کی اور سمجھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ مقامات رکھتا ہوں آپ اس پہ غور فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہے ان سب چیزوں کا اس نے ان سب چیزوں کے بارے میں تفسرہ اپنی کتاب میں فرمایا ہوا ہے سورہ روم کی آیت نمبر چوبیس ترجمہ سمات فرمائیے وہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین سے پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اکل سے کام لیتے ہیں سورہ الممنون کی آیت نمبر اٹھارہ کو دیکھئے ارشاد فرمایا اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں یعنی جیسے ہم نے پانی اتارا ہے زمین کے اندر وہ اتارنے والے بھی ہم ہیں اور ایک خاص مقدار کے ساتھ اتارا ہے کیلکولیٹڈ اور ہم چاہیں تو اس پانی کو غائب کر دیں سورہ الحجر کی آیت نمبر بائیس کا ترجمہ ملازہ فرمائیے فرمایا بار آور ہواوں کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سہراب کرتے ہیں یہاں بار آور سے مراد یہ ہے کہ ہوا بادلوں کو ایک دوسرے کے قریب دھکیلتی ہے جس کی وجہ سے کنڈنسیشن تقصیف کا عمل بڑھتا ہے اور اس سے بجلی کے چمکنے اور بارش ہونے کی شکل ظاہر ہو جاتی ہے اس حوالے سے جو سب سے زیادہ کمپریہنسیو اور جامع مقام ہے قرآن کا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر اسے تہبہ تہبہ بنا دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان خالی جگو سے بارش نکل کر برستی ہے وہ اسی آسمان یعنی فضاء میں برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں میں سے اولے برساتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو گراتا ہے جس سے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے مزید یہ کہ انہی بادلوں سے بجلی بھی پیدا کرتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے گی آپ دیکھیں گے وہ پورا کا پورا پروسیجر جسے انسانی اکل نے اپنے سیکڑوں سال کے تجربات اور مشہدات کے ذریعے سمجھا خالق کائنات نے اپنی کتاب میں چودہ سو سال پہلے اس پر تبصرہ کیا ہوا ہے یہ ایک علم والا انسان جب کائنات کا مشہدہ کر کے کچھ چیز کو دیکھتا ہے اور پھر قرآنی آیات میں غور و فکر کرتا ہے تو سائنس اور قرآن کے بیچ ایک ایسا پل بن جاتا ہے جو ایک لا مذہب کو مذہب کی طرف لے آتا ہے اور اسے یہ سمجھانے پر قائل کرتا ہے کہ وہ ذات جو سارے سائنسی حقائق اور کائنات کے اثرار سے واقف ہے یقیناً وہ خود ہی خالق ہے کائنات کی جس نے اپنی کلام کے اندر ان پر اپنے تبصرے فرمائے ہوئے ہیں جہاں تک زمین اور سورج کی حرکت کا معاملہ ہے دوسرا پہلو اس سے پہلے انسانی سفر چونکہ اکل کا ارتقاء تھا بعض لوگوں کا خیال شروع میں یہ تھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر جامد اور ساکت ہے کچھ نے کہا کہ نہیں سورج ساکن ہے اور باقی چیزیں اس کے گدھرکت کر رہی ہیں انسانی اکل اپنی اکلی پرواز کے مطابق جیسے جیسے سمجھتی رہی ویسے ویسے اس کے بارے میں بات کرتی رہی اور آج انسان کی اکل یہاں پہنچ چکی ہے کہ وہ یہ بات جان چکا ہے اور ثابت کر چکا ہے کہ سب اجرام فلکی آسمانی کائنات میں ہر شئے خواہ وہ سیارے ہیں ستارے ہیں سورج ہیں چاند ہیں ہر شئے اپنے اپنے مکررہ راستوں پر جو ان کے مدار ہیں جو سرکل ہیں ان کے اندر گردش کر رہی ہیں جو بات انسان آج سمجھا ہے اللہ رب العزت نے اس بات کو پہلے بیان فرمایا سور الانبیاء کی آیت نمبر تیس فرمایا وہو اللذی خلق اللیل والنہار وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن وشمس والکمرہ سورج اور چاند کو پیدا کیا کلن فی فلکن یسبہون سب اپنے اپنے چکر میں پھرتے ہیں کلن کا لفظ بولا سب یعنی صرف زمین نہیں صرف سورج نہیں صرف دن یا رات نہیں کوئی چاند نہیں کوئی ایک ستارہ نہیں کلن فی فلکن یسبہون آسمانی کائنات کی ہر شئے ہر وجود اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنے اپنے مدار کے اندر چکر کاٹ رہا ہے سورہ یاسین میں بھی اس بات کو بیان کیا ارشاد فرمایا وَسْشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج بھی اپنے مستقر کی طرف دوڑ رہا ہے اور یہ سارا کچھ ایک بہت بڑے غالب علم والے خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس کی کیلکولیشن کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے اور ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزل مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ اہل زمین کو چاند دکھائی دینا گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے اہستہ اہستہ چھوٹا چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے فرمایا لَشَمْسُ يَنْبَغِي لَحَا أَنْتُدْرِكَ الْقَمَرِ اس خالق کے کائنات نے زمین و آسمان کو اپنا جو آربٹ جو مدار جو جگہ دی ہے کا سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند تک جا کے پہنچ جائے یعنی اپنے مدار سے نکل کر چاند کی مدار میں داخل ہو جائے وَلَلْ لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ اَوْنَا رَاتِ دِن پر پہل کر سکتی ہے وَكُلُّنْ فِي فَلَقِنْ يَسْبَحُونَ سب ستارے سیارے اپنے اپنے مدار کے اندر حرکت کر رہے تیسری بات جس کا ہم ذکر کریں گے وہ دو سمندر جر کا پانی آپس میں نہیں ملتا سورہ الرحمن میں اللہ پاک نے فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَقٌ لَا يَبْغِيَانِ اس اللہ نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں مگر ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک آڑ ہے سو وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے سمندری تحقیقات کے ماہرین نے اب جا کر اس بات کو دریافت کیا کہ بحیرہ روم اور بحیرہ اوکیانوس کے ایک مقام پر یہ باہم اکٹھے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے جو کیمیکل اور ان کے جو بیولوجیکل اجزاء ہیں ان میں اتنا فرق ہے کہ یہ کٹھے ہو کر بھی دونوں سمندروں کا پانی آپس میں نہیں ملتا بلکہ دونوں ساتھ ساتھ لیکن الگ الگ بہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں سبحان ہے اللہ تعالی کی ذات جس نے انسان کو اس بارے میں پہلے خبر دی اور انسانی اکل تلاش کرتے 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 آج اس مقام تک پہنچی ہے جس کا علم میرے رب نے انسان کو بہت پہلے سے عطا فرمایا ہوا تھا باست معاش پہنچی ہے موسیقی